السلام علیکم فرینڈز بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ میں نے شروع کی بھی ہے تو میں آپ کو جو ہے ایک بچہ دکھانے لگوں جو کہ پرسو نکل گیا تھا کوئی پونے تین بجے آکے میں نے کھولے تھے تو وہ اڑے اسے جال کے پر پاؤں نہیں لگے اور وہ جو ہے سیدھا ہو گیا یہ بچہ ہے جی وہ ٹھیک ہے یہ اڑے اور اڑ کے جو ہے اسے جال پر پاؤں نہیں لگے علاقہ گھومنا شروع ہو گیا اور مغرب تک جو ہے یہ پھرتا رہا مغرب کے بعد تو پھر ازانے ہوگی اور یہ مجھے اس تین بھی نظر آیا ایک دفعہ اس کے بعد میں جو ہوں پھر چلا گیا نیچے کیونکہ رات ہوگی تھی اگلے دن جب میں صبح آیا تو مجھے پھر یہ اڑتا ہوا نظر آیا پہلے آپ اس بچے کا شوق کریں پھر میں آپ کو باقی قصہ بھی اس کا آگے کا بتاتا ہوں یہ اس کی آئی ہے جی یہ آنکھ ہے جس بچے کی یہ آپ غور سے دیکھ لیں آپ کو آنکھ کے اندر چمک نظر آ رہی ہوگی اور ابھی اس کے رنگ آپ کو بڑے واضیہ نظر آ رہے ہوں گے کالے تیل کے ساتھ دیکھیں چھوہوں کے اندر بلکل واضیہ رنگ نظر آ رہا پھر آگے باقی نلاحٹ ہے ابھی اس کے تو یہ بچے اس کے آپ پر بھی دیکھ لیں یہ اس کے پر ہیں جی پہلے تین پر میں نے ٹیپ سے باندے ہوئے ہیں بڑی بغل ہے اور یہ دیکھیں جی پہلی کلی کا بچہ ٹھیک ہے بلکل چھوٹا بچہ آئی ہے اس کے میں آپ کو پنجے بھی دکھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ہی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اچھے کب اتر کے پنجے کس طرح ہوتے ہیں یہ پنجیاں جی تو یہ نکلے گیا میرا تو اگلے دن جو شام کوئی ہے کوئی مغرب کے ٹائم جو ہے واپس آیا ہے تو ازانوں کے ٹائم ہی تقریباً یہ واپس آیا ہے یہ چینہ سا بچہ ہے اس کے میں آپ کو ماں باپ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اگر آپ ماں باپ دیکھیں گے تو میرے دوست وغیرہ جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہاشم بھائی یہ جوڑا لگانا ہی نہیں چاہیے یہ کبوتر ہی پھارا گیا ان کا پیر نہیں لگانا چاہیے اور میرا ان کو یہی جواب تھا کہ آپ کو نہیں پتا یہ میں کیا پیر لگا رہا ہوں اور یہ میں کیا چیز لگا رہا ہوں تو اس نے بہت زیادہ عقل دکھائی ہے بلکل پہلی کلی کا بچہ چھوٹا سا وہ اڑا گیا ہے اور اگلے دن شام کو آپس ہے اور میں لہور کی بات کر رہا ہوں یہ لہور کے اندر شوک ہے یہاں پہ جو ہے کبوتر جب اڑتا ہے تو اس کو اتنی جگہ سے چھڑے لگتی ہے کہ کبوتر کو خود سمجھ جاتی ہے میں کون سے جگہ پہ آگئی ہوں میں کہاں پہ آگئی ہوں تو باقی ابھی ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد میں باقی آپ سے بات کرتا ہوں جی دوستو بچوں کی جو ہے ٹریننگ چل رہی ہے اور اپنی مردی سے یہ باہر آتے ہیں میں نے ابھی تاہ کوئی نہیں اڑایا بغیرہ کوئی بچے کے ساتھ میں کسی کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیا وہ دیکھیں میں آپ کو اوپر بھی دکھا رہتا ہوں اس ٹرم اوپر بھی یہ دیکھ لیں کافی سارے یہ بچے بیٹھے میں ہیں یہ دیکھ لیں یہ بانس پہ بھی یہ تیدر بیٹھے میں ہیں اور ایک بوتر یہ اوڑا ہے یہ اوپر جال کے بچے بیٹھے میں ہیں جال کے اندر بھی ہیں میں درودہ کھول کے لکا 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 ڈانڈین کو ڈالتا ہوں اور یہ جو اپنی مزی سے باہر آتا ہے وہ ہی آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیٹھے میں ابھی میں آپ کو جہوں اس کے ماں باپ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے پیر کس طرح کل گیا تھا اور وہ کیا چیز ہیں یہ ایک بوتر ہے جی یہ نر ہے جس کا وہ بچہ ہے جو کہ رہ کے آیا ہے آپ اس کی آنکھ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ اس کی آنکھ اس طرح کی ہے یہ کلیر ہوتی ہے تو یہ لے جی اس کی آنکھ کلیر ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی گری پلکوں کا کبوتر ہے اور آخری اس کا دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سیاہ ہے اور ابھی بھی اگر آپ اس کے چونچ سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ بچے پال رہا ہے وہ چینہ کبوتر ہے بڑا سمپل سا دیسی سا کبوتر ہے اس کے میں آپ کو پر دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کے پر جی اس ٹائم یہ کریز میں پڑا ہوا ہے گلائی میں دیکھنے پروں کی کتنی زیادہ ہے گول پروں کا یہ کبوتر ہے یہ اس کی دمب ہے جی دو پر کی دمب ہے دمبی جو ہے اتنی کوئی خاص نہیں ٹھیک ہے اور اس کے میں آپ کو پنجے دکھا دیتا ہوں اور سارا جو ہے اس کے پنجوں کا کمال آپ دیکھ لیں اس کے پنجے جو ہیں سارا کمال جا ہے اس کے پنجوں کے اندر ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ لیں یہ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے کتنے مضبود پنجے ہیں ناخن بہت لمبے لمبے ہو جاتے ہیں پر وہ کیونکہ بیٹھے اگرہ پومہ پر لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ناخن ٹوڑ جاتے ہیں یہ جو ہے کبوتر ہے بڑے وجود کا ہے اس کے ہڈی جوڑ جوڑ جس کے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے اب میں آپ مادی دکھاتا ہوں جو میں نے مادی لگای ہے اس کو جو چیز میں نے سوچ کے لگائی تھی اور جو میں آپ کامیاب ہوا ہے وہ میں آپ کو مادی دکھاتا ہوں یہ مادی ہے جو میں نے اس نOH کے ساتھ لگای ہے ٹھیک ہے کل دنبی مادی جونسلی کل دنبی مادی ہے اب جتنا ہی ن mendی کا کمال ہے Broad IP これらہ بچے گندے جو اس نے دیا ہے یہ مادی کا بھی اتنا ہی کمال ہے اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں تو آنکھ بیلنس آپ چیک کریں میں نے کیسے کی ہے اس کی ہلکی اسی گھرائی میں آنکھ ہے سیم آنکھ اندر میں نے لگائے ہیں آنکھ میں ڈیفننس نہیں رکھتا ہوتا زیادہ آنکھ وہی بلکل ڈٹو وہی آنکھ لگائی ہے بس اس کے جو ہے تھوڑا سا وہ تیز ہے یہ تھوڑی لائٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیں اس نے بچے پال رہی ہے وہ بس ریڈی ہیں تقریب میں اب تو یہ اگلے انڈے دینے والی ہے اس کے جوڑ بالکل بند ہیں نارکھ ہلکے سے کھلے میں جبکہ اس کے بلکل بند ہیں ٹھیک ہے اس کے پار آپ دیکھیں اس کے پار جتنے گول اور ادھر سے یہ گلائی کے اندر تھے نا اس کے پار اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنے ہی زیادہ سیدھے نظر آئیں گے یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بچے میں واپسیاں لاتی ہیں اب اس کے آپ پار دیکھیں تو بلکل سیدھی کلیاں نکلی ہوئی ہیں اس کے آپ کو بلکل اندر کی طرف آتے میں نظر آ رہا ہے اس کے بلکل سیدھی اور بغل دیکھ رہے ہیں میری کہاں پہ ہاتھ کے اوپر چڑی بھی ہے یہ ہوتی ہے کوالٹی جو کہ بچے گھر لے کے آتی ہے اس کے بعد آپ کو میں اس کے ذرا تھوزے پنجوں کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پاموز مادی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں جی عام کو بندہ دیکھے گا تو کہے گا یہ تو اڑتا ہی نہیں ہوں گے پر یہ بہت اڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پاموز مادی ہے اس کی دم بند ہے اور یہ بچے پال رہی اور اس کا وزن نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہڈی ماشاءاللہ سے بہت بہترین یہ پوری مادی ہے جی یہ جو جڑا ہے میں نے بیلنس کر کے لگائے اور الحمدللہ پہلی چیز جو جس کو ہم کہتے ہیں سیان وہ تو انہوں نے پوری دے دی ہے وہ تو کیونکہ رل را کے علاقے میں لہوڑ یا سے شہر کے اندر جہاں پہ جگہ جگہ پہ جال پڑا ہوئے اکب ہوتا رکھے ہیں وہاں پہ اگر کوئی چیز گھر کر رہا ہا ہے تو اس میں بھی ان اس کے انزل کوئی بات ہے ٹریننگ ہیں وہ جاری ہے اس طرح سے ان کا قوتر کی جا رہی ہے یہ دیکھ لے جال کے اوپر اس میں کتنے سارے سالیں پہ باتے ہیں from you یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ میں نے جال کے اوپر چھوڑا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیںciones کافی سارے باتے ہیں جال کے اوپر اس طرح سے ان کا حمان چاہẩ اپنے اس اس میں جانے شروفètement فائل کیوئی ہے بچہ اڑ کے پیچھے چپ کر رہا ہے یہ جال بھرا ہوگا ابھی جال کے اندر بھی ہیں اور یہ نیچے بھی بھائے ہیں کیونکہ میں ان کے اڑا بلکل نہیں رہا یہ اپنی مرضی سے جو اڑا اڑا ہے ایک اور بات کہ جو کئی دوست کہتے ہیں کہ ہاشم بھی اپنا نمبر دینے تو بات ایسے ہے کہ میری جو زندگی میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں تو وہ سارے بھی میں نے دیکھنے ہوتی ہیں آپ کا جو بھی کوششن ہو جانا وہ آپ کوشش کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری بھی فیملی ہے اس کے بعد میرے بھی کچھ جو پوغیرہ کا سلسلہ ہے تو ان سب کے بعد جو میرے پر ٹائم بائتا ہے وہ میں اپنے کبوتروں کو دیتا ہوں اس کے بعد جو میں چھوٹا سلسلہ یا آپ کے لئے جارتا ہوں تاکہ جو ہمارے نیو آنے والے دوست ہیں ان کو کچھ اس سے سیکھنے کو بھی مل سکے اور ایک اور ویور نے پوچھا تھا کہ ہاشم بھی آپ جو اوپر سے ہیں وہ کبوتر کو کس طرح سے اندر کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے جو اوپر سے یہ بک کھل جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے میں جو نا یہ ڈنڈا ہے یہ لگا ہے اس طرح ہی اوپر کرتا ہوں دیکھ لیں یہ اوپر کو پوری بک کھل گیا ہے اب یہاں سے ون بائی ون کر کے خود ہی جو اندر آ جائیں گے میں دانہ ڈالوں گا دوں تو مجھے کوئی پکڑنے میں کہہ رہا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کو جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تینکیو وائی مرک فور واشنگ دیس ویڈیو